ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو امار ٹی وی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس میں ٹک ٹک کے بارے میں نہ سنا ہو ٹک ٹک اس وقت دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشن میں سے ایک ہے ٹک ٹک ایک ویڈیو شریک اپلیکیشن ہے جس کو پانچ سو ملین سے بھی زیادہ دفعہ ڈاؤنلوڈ کیا رہے ہیں لیکن بہت کام لوگ ٹک ٹک کی اور اس کے بنانے والے کی کہانی جانتے ہیں آج ہی آدمی چائنہ کا نوہ امیر ترین نسان ہے یہی کہانی میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے جا رہا ہوں ٹک ٹک کو بائیڈنس نامی چائنیز کمپنی نے بنایا ہے اس کمپنی کا مالک اور فاؤنڈر یعنی ٹک ٹک بنانے والا آدمی کا نام زینگ ییمنگ ہے چھتی سالہ زینگ ییمنگ ایک سافٹر انجینئر ہے چائنہ کی انہینکہ یونسٹری سے گریجویٹ ہونے کے بعد دو در آٹھ میں اس نے مایکروسپٹ جوئن کر لی لیکن اس کا دل وہاں زیادہ دیر نہیں لگا جلدی اس نے مایکروسپٹ چھوڑ کر فین فون نامی کمپنی میں جوب حاصل کر لی لیکن یہ کمپنی چال نہیں سکی اور زینگ جوب لیس ہو گیا اس کے بعد زینگ نے نائنٹی نائٹی نائن میں فینگ ڈاٹ کوم نام کی ایک نائی کمپنی منائی لیکن دوہزار یارہ میں ایک آئیڈیا نے اس کی زندگی تبدیل کر دی زینگ نے نوٹس کیا کہ چائنہ اور باقی دنیا میں لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل فون میں انٹرس لے رہے ہیں اور اسی آئیڈیا کو لے کر زینگ نے دوہزار بارہ میں پائی ڈینس کی کمپنی بنائی یہی وہ کمپنی ہے جس نے آگے چال کر ٹک ٹوک کو بنایا اور زینگ کی زندگی ہمیشہ گلیت تبدیل ہو گئی دوستو پائی ڈینس نامی یہ کمپنی موبائل اپلیکیشن بنا دی تھی لیکن زینگ کے سامنے ابھی کافی مشکلات تھی پائی ڈینس نے جو اپنی پہلی اپلیکیشن بنائی اس کا نام نینڈون زائد تھا لیکن اس اپلیکیشن کو کسی مسئلہ کی وجہ سے چائنہ کی حکومت نے بین کر دیا تھا لیکن زینگ نے ہمت نہیں ہاری یہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو چائنیز لوگوں کو ان کے موبائل فون میں دین بھر کی خبریں دیتی رہے زینگ نے کئی انویسٹر سے بات کی کہ وہ اس اپلیکیشن کو بنانے میں زینگ کو پیسے دیں لیکن اس کو ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو میرا تھا زینگ نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری مایکروسوفٹ جیسی کمپنی میں ایک اچھی خاص نوکی چھوڑ کر یہ دھکے کھا رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بڑا گول اچیف کرنے کے لیے رکس لینا ہی پڑتا ہے آخر کار اکتوبر دوہزر بارہ میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس طرح زینگ نے ٹوٹیو نام کی ایک نیوز اپلیکیشن بنائی اگلے دو سالوں میں اس اپلیکیشن کو ایک کروڑ تیس لاکھ افراد استعمال کر رہے تھے اور زینگ کو بہت بڑی کمیابی مل گئی دوستو آپ باتیں ٹک ٹوک کی طرف ستمبر دوہزر سولہ میں زینگ نے بائیٹیلز میں ڈوین نام کی اپلیکیشن بنائی اور یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹوک ہی تھی جس کو چائنہ میں ڈوین کہتے ہیں اور وہاں یہ آج بھی اسی نام سے استعمال کی جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن چائنہ میں بہت مشہور ہو گئی اور کروڑوں لوگوں نے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی زینگ نے اب سوچا کہ کیوں نہ اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں پھیلائے جائے اور پھر یہی سوچ لے کر اس نے ستمبر دوہزر سولہ میں اسی اپلیکیشن کو ٹک ٹوک کے نام سے دنیا بھر میں لانچ کر دیا اور پھر کچھ ہی مہینوں میں ٹک ٹوک باقی دنیا میں بھی مشہور ہونا شروع ہو گئی چائنہ میں لوگ اسی ڈوین کے نام سے ہی استعمال کر رہے تھے نومبر دوہزر ستارہ میں زینگ نے میزیکلی نام کی مشہور اپلیکیشن جو ٹک ٹوک جیسے ہی تھی کو ایک ارب ڈالرز میں خرید لیا یعنی تقریباً ڈیٹھ سو ارب روپائے زینگ نے ٹک ٹوک کو میزیکلی کے ساتھ مہارج کر دیا یعنی اب دنیا میں ٹک ٹوک جیسے اپلیکیشن کا کوئی بڑا کمپیٹیشن نہیں تھا دوستو حیران کن طور پر اس دوران ٹک ٹوک پر زینگ کا اپنا کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ ٹک ٹوک صرف یانگ لوگوں کے لیے ہے اور یہ کافی بڑا ہو گیا ہے لیکن اس نے اپنے آفیس میں سارے ایمپلوئی کے لیے ٹک ٹوک پر اکاؤنٹ بنانا لازمی کیا ہوا تھا یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایمپلوئیز کو اپنی ویڈیوز پر اچھی خاصے لائکس لانا ہوتے تھے فرنہ ان کو آفیس میں ہی پوش اپس کرنا پڑتی تھی دوستو آج ٹک ٹک دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشن میں سے ایک ہے زینگ گیمنگ آج چائنہ کا نوہ امیر ترین نسان بن چکا ہے اس کی دولیت کی مالیت تیہرہ ارب ڈالرز ہے یعنی تقریباً دو ہزار ارب روپے دوستو آپ لوگ مجھے اسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس علیک میں نے ڈسکرپشن اور کمنٹ سیشن میں دے رکھا ہے اگر آپ کو ٹک ٹاک اور اس کے بنانے والے زینگ گیمنگ کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور ہمار ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نئی ویڈیوز کے لیے ساتھ موجود بیل کی آئیکن کو کلک کر رہے ہیں تاکہ ہم میری نئی آنے والی ویڈیو وقت پر دیکھ سکیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ